ہیلو دوستو، نمشکار، عداب، میں ڈاکٹر رشمنی بسن آج آپ کے لیے لمپی سکن ڈیز، ایل ایس ڈی میں جو سب سے بڑی پرابلم ہماری پشووں میں دیکھنے کو مل رہی ہے گمیر سمسیہ ہے، فارمر ہمارا پریشان ہے اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے جاگرو کروں گا اس سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو دوستو، اس گائے کو لمپی سکن ڈیز ہوئی تھی پوری باڈی پہ فوڑے تھے برسکٹ ریجن میں سویلنگ تھی، ٹانگوں میں سوجن تھی ٹیمپریچر ہائی تھا، ٹائم رہتے اس کا علاج ہوا یہ پوری طرح ریکور ہو گئی پچھلے چار دن سے اب یہ بیٹ نہیں رہی یہ کھڑی رہتی ہے فارمر پریشان ہے اس نے ہمیں فون کیا اور ہم ترنت ہی فارمر کے گھر پہنچے پوری طرح سے ہم نے اس گائے کو چیک کیا اور پتہ چلا کہ اس کے جو پیشے والے جوائنٹ ہیں، گھٹنے ہیں وہ پوری طرح سے سوجیں ہیں ان میں سویلنگ ہے، درد ہے آپ دیکھئے میں پوری طرح پروپرلی چیک کر رہا ہوں اور ہاتھ لگانے پر ہی اپنا پیر جو ہے وہ گائے اٹھا رہی ہے کیونکہ اس کو وہاں پہ درد ہے جب ہم نے پروپرلی چیک کیا دوانے سے وہاں سے سیرس فلیوڈ باہر نکلا آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اور بار بار دوانے کے بعد جو وہاں پہ زکم تھے وہاں سے پس تھانا سٹارٹ ہو گئی میرا اس ویڈیو کے مادیم سے دیری فارمر پشو پالک اور پشو پریمیوں کو یہی میسج ہے کہ اگر آپ کے کسی بھی جانگرہ کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہے کہ وہ بیٹ نہیں رہا آپ اس کے گھٹنے اور جوائنٹ پروپرلی چیک کیجئے جیسے میں ابھی کر رہا ہوں اس کو بینڈ کرو فلیکس کرو ایکسٹینڈ کرو جیسے اب یہ مجھے بینڈ نہیں کرنے دے رہی کیونکہ اس کے گھٹنوں میں پانچ دن سے سوجن ہے سویلنگ ہے اس کے جو مسل ہیں وہ سٹیف ہو گئے ہیں وہ سکت ہو گئے ہیں ان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جانور بیٹھ سکے اور وہ اٹھ سکے تو یہ ایک مین کارن ہے جانور کے نا بیٹھنے کا کہ اس کے جو جائنٹ ہیں وہ آہستہ آہستہ فکس ہو جاتے ہیں آپ کو اگر اس طرح کی کوئی پرابلم دیکھتی ہے تو آپ ویڈیو میں دیکھئے کہ آپ کو سب سے پہلے بیٹا ڈین پوویڈین کے ساتھ اس کو واش کرنا ہے اس کے بعد آپ کو صاف بینڈیج اور بیٹا ڈین لے کے اس بینڈیج کو اس سراغ کے اندر ڈالنا ہے تاکہ جتنی بھی اندر جگہ ہے وہاں پہ جو انفیکشن ہے وہ باہر نکلے آپ کو ایسا دو اور تین بار کرنا ہے تاکہ وہاں پہ بلکل بھی انفیکشن نہ رہے لاسٹ میں آپ نے جب ایسا کر لیا اس کے بعد آپ کو بیٹا ڈین پوویڈین کے ساتھ پٹی کو مکس کر کے اس سویلنگ کے اندر ڈالنا ہے سراغ کے اندر ڈالنا ہے تاکہ وہاں پہ ایک ایسا انوارمنٹ بنے کی جتنے بھی جو بکٹیریا ہے وہ وہاں پہ نہ آ سکیں اور وہاں پہ انفیکشن نہ ہو اور آپ کا جو جانور ہے اس کا گھٹنا اور جوائنٹ جلدی ٹھیک ہو جائے اور اس کو بیٹھنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہ ہو ایسا ابھی میں کر رہا ہوں آپ اس کو دھیان سے دیکھئے بار بار دیکھئے آپ کر بیٹھے اپنے جانور کا علاج کر سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کو گبرانا نہیں ہے پینک نہیں ہونا ہے کہ میرا جانور بیٹھ نہیں رہا کہ اب اس کو کیا ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ ایسا کریں گے آپ کا جانور جلدی ٹھیک ہو جائے گا اور وہ بیٹھنا بھی سٹارٹ کر دے گا آپ کو دھیان رکھنا ہے ساف صفائی کا اور بیٹا نین کا جو گاج میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ویسے ہی آپ کو بھی ڈالنا ہے دن میں ایک بار ایسا کرنا ہے اور چار پائی دن تک لگتار کرنا ہے میری آپ سے یہ روکیسٹ ہے کرپیا کر کے آپ بینا بیماری کی پہچان کیے جانور کو انجیکشن مطلق لگائیے کیونکہ اس سے جانور اور بیمار ہو جائے گا جیسے میں نے اس کو اب بیماری کو پکڑا ہے اور اب میں نے ساف صفائی کر کے اس کے بعد میں انجیکشن دوں گا تو جانور پوری طرح سے ٹھیک ہوگا مجھے پوری امید ہے جیسے ہم نے پہلے بھی جانور ٹھیک کیے ہیں اس جانور کو بھی اگر ہمارا جو پشو پالک ہے وہ اچھی طرح سے فالو کرے گا دیکھے گا ایسا ہی کرے گا تو اس کا جانور ہنڈر پرسن ٹھیک ہو جائے گا کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی اس کی رائٹ لنگ میں بھی پس تھی ہم نے پس کو اچھی طرح باہر نکالا اس کے بعد آپ کو بھی اس سراک سے بیٹرنگ کو برنا ہے اور اس جائنڈ کو فلش کرنا ہے لاسٹ میں آپ کو جانور کو انجیکشن دینے ہیں تب ہی آپ کو فائدہ ملے گا جب آپ پہلے اس کی سفائی کریں گے اس کے بعد انجیکشن لگائیں گے تو امید ہے کہ آپ کا جانور جلدی ٹھیک ہوگا اس کے جوائنٹ جلدی انفیکشن سے دور ہو جائیں گے وہ جلدی بیٹھنا سٹارٹ کر دے گا اٹھنا سٹارٹ کر دے گا آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہیں رہے گی آپ کو انیلجیسٹک انٹی بائٹی اور ملٹی ویٹامن دینے ہیں اپنے جانور کو پرابر دیان رکھنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس کو لائک کرو شیئر کرو میرے چینل کو سبسکرائب کرو دنیا واد شکریہ گوڈ بائی